اس بندہ کسی کی نعمت پر تعریف نہیں کر سکتا نا کہہ اچھی لگ رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ کتنا حکیم ہے اللہ نے تب ہی اس کنجوز کنی یعنی یہ بندہ کسی دوسرے چیز اس کے کوئی پیسے نہیں لگ رہے یا سامنے والے نے ایک اچھی چیز لی ہے اچھی لگ رہی ہے تو میں تم تعریف کر دو بھائی جان بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن اتنا بخیل ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ بولے کہ نہیں کئی میری تعریف سے مزید اس کو فائدہ نہ ہو جائے تم تعریف کر دو گے تمہارے دل سے ایک حسد کا پیرو نکل جائے گا نہیں یار کیونکہ یاد رکھیے گا پوائنٹ لکھ لیں حسد کبھی محصود کی تعریف نہیں کر سکتا جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا حسد کرنے والا وہ جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے کبھی مر کے تعریف نہیں کر سکتا اس کو دیکھ کر گھٹن ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا وہ تعریف کس طرح کرے گا تو میرے پہلا جو آپ کو یہ ہے نا کہ نظرِ بچ سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بھی بچانا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعریف کیا کریں جو بنتی ہے اس تعریف سے کیا ہوگا آپ کے جل سے حسد کا پہلو کم ہوگا اور اس تعریف کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو شامل کریں حاشا اللہ لہولہ ولا قوت ہے اللہ باللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بول دیں کہ اللہ تعالیٰ نظرِ بچ سے بچائے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ہر شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرے اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں کو برتنا نصیب کرے اللہ یہ نعمتیں آپ سے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے یا اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری نعمتیں ختم نہ ہو جائیں جو اپنے لئے مانگتے ہو دوسروں کے لئے بھی دوسروں کو بھی دعا دو